بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اللہ تعالیٰ کی آلہ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ فقط اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ اسے انبیاء علیہ السلام کی وراثت قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ایک اچھی اور بری بات کی معرفت حق اور ناحق کی شناخت دوست اور دشمن کی تمیز گناہ اور ثواب کی پہچان دنیاوی اور اخروی لحاظ سے فوائد کا حصول خود کو خطرات و آفات سے محفوظ رکھنے کے طریقے اور بے شمار دیگر امور میں تعاون اسی کا مرہون منت نظر آتا ہے لیکن ان امور کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلومات کسی مستند اور معتمد ذریعے سے حاصل کی جائے ورنہ معاملہ برعکس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مستنظرائے سے حاصل شدہ علم اپنے نقص کی بنا پر ہلاکت و گمراہی کے ایسے گہرے سمندر میں دھکیل دیتا ہے کہ جس سے باہر آنا ہر ایک کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا اور ایمان ایمان انسانی مسلسل غوتے کھاتے کھاتے آخر کار ہمیشہ کے لیے تحت آبِ عذاب ہو جاتا کسی بھی علم سے مکمل طور پر فیجاب ہونے کے لیے یہ عمر بہت ضروری ہے کہ انسان آجزی اور انکساری کا دامن تھابے رہے کیونکہ تکبر عموماً مثل شیطان محرومی میں ابتلاع کا سبب بن جاتا آئیے محتمت اور مستنز ذرائع سے حاصل شدہ علم کی برکت سے اپنے علوب کو وصفِ آجزی سے مزین کرتے ہوئے گناہوں غلط فہمیوں جہالت اور ابتلاع کفر اور بے شمار دنیاوی اور دینی نقصانات سے دور رہنے کی سعائے احسن کریں چنانچہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دست غیب اور مسلح کے نیچے سے اشرفی وغیرہ کا نکلنا دروست اور حقیقت پر مبنی ہے نیز حصول دست غیب اور محبت بڑھانے کا آسان اور واضح طریقہ خود قرآن کریم نے بیان فرمایا عالی حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دست غیب اور مسلح کے نیچے سے اشرفی وغیرہ کا نکلنا صحیح ہے یا نہیں آپ نے جواباً فرما ہاں صحیح ہے مگر اس دور حاضر میں کم یاب بلکہ نایاب ہے دست غیب کے عالی درجے کے حصول کا نتیجہ بھی اب فقط ظاہراً مفت کی آمدنی اور وسط رزق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے پھر اگر دست غیب اس طرح ہو کہ جن کو تابع کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال معصوم منگوائے جائیں تو سخت اشد حرام گناہ کبیرہ اگر خبیص رواح سے مدد لیتے ہو کسی منتر یا عمل کے ذریعے ہو تو کفر کے قریب قریب ہے اور اگر فرشتوں اور روحانی عملیات کے ذریعے ہو تو خود جی شخص مارا جائے گا یا کم از کم پاگل ہو جائے گا یا سخترین امراض و بلایا میں گرفتار ہوگا روحانی عملیات کو حرام کا ذریعہ بنانا ہمیشہ ایسا ہی نتیجہ لاتا ہے نیز اس کے حرام قطع ہونے میں کیا شبہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور اگر کسی دوسرے مسلمان کا مال معصوم نہ منگواہ جاتا ہو بلکہ اسے خزانہ غیب سے کچھ پہنچا جائے یا مال مباہ غیر معصوم مثلاً کسی حربی کافر کا مال منگواہ جائے اور جس جن کو مسخر کیا مسلمان ہو شیطان نہ ہو اور روحانی عملیات کے ذریعے ہو نہ کہ سفلیہ سے اور اس مال کو منگواہ کر نیک و محمود جا مباہ کاموں میں صرف کیا جائے نہ کہ معاذ اللہ حرام و اسراف میں اڑایا جائے تب تو ان مذکورہ شرائج کے ساتھ یہ عمل جائز ہے اور جو اس طریقے سے ملے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے کہ جس طرح قصبِ حلال کے اور طریقے ہیں اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے دستِ غیب کا سب سے عالی قطی اور یقینی عمل جس میں ناکامی ممکنی نہیں اور سب عامال سے آسان ترین خود قرآنِ عظیم میں موجود ہے لوگ اسے چھوڑ کر دشوار دشوار ذنیات بلکہ وحمیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس سحل و آسان قطی اور یقینی کی طرف توجہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُعُهُ مِنْ خَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ سے ڈرے تقوی و پریزگاری اختیار کرے اللہ عزوجل ہر مشکل سے اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو دست غیب کسے کہتے ہیں اس طرح لوگ محبت بڑھانے والے عمال کے پیچھے خستخار پھرتے ہیں لیکن انہیں حاصل نہیں ہوتا حالانکہ محبت کا سحل و یقینی و قطی عمل قرآن عظیم میں مذکور ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اللہ قریم فرمتا انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن غدہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے قریب ہے کہ رحمان ان کے لئے محبت کر دے گا یعنی انہیں اپنا محبوب بنائے گا اور لوگوں کے قلوب میں ان کی محبت ڈال دے گا اچھا کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو اپنے بیٹوں میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے وہ جائل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما مَنْ وَلِدَ لَهُ سَلَا سَلَا سَتْوَا اُلَادٍ فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدَهُمْ مُحَمَّدًا فَعَدْ جَهِلَا یعنی جس کے تین بیٹے ہیں ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو وہ ضرور جائل ہے کتاب الموضوعات یہ حدیث پاک گو کے موضوعات پر مشتمل کتب میں درج کی گئی ہے لیکن موضوع نہیں چنانچہ اللہ میں مناوی ارشاد فرماتے ہیں اس کی اثنات میں جہالت ہے لیکن یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے تعاید پا کر حسن ہو گئی ہے فتاوہ رضویہ بہاوالا تحصیر جامع اس سگیر جلد پانچ صفہ نمبر چار سو چوہتر اچھا کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ستر ہزار بار کلمہ تیبہ پڑھ لے اس کی اور جس کے لئے پڑھے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے حضرت محید دین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی کہ جو شخص ستر ہزار بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کے لئے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی میں نے اتنی مقدار میں جو کلمہ مبارکہ پڑھا ہوا تھا لیکن اس میں کسی کے لئے خاص نیت نہ کی تھی ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں گیا اس دعوت کے شرقہ میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا میں نے سبب پوچھا اس نے کہا میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں میں نے دلی دل میں کلمہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا وہ نوجوان فورا نہیں مسکرانے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں آپ فرما کرتے تھے پس میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کے ذریعے اور اس نوجوان کے کشف کو کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے پہچانا مرکاد شرمشکاد الفصل و ثانی باب ما علی العموم من المطابعہ